السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں الڈانک پروپرٹی ایڈوائزر جی تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل الڈانک پروپرٹی ایڈوائزر پر اگر آپ نئے ہیں تو کائنڈی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو آپ لائک کر لیں تو دوستو کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز یہ دیکھیں یہ آپ چوک چیک کر سکتے ہیں یہ فضل ٹاؤن چوک کے نام سے یہ جگہ ہے کھیتران مارکیٹ بھی ہے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو روڈز جا رہے ہیں یہ سنگل روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی سنگل روڈ کے اوپر دوستو یہ کانونی ہے دیوان ٹاؤن کے نام سے یہ ہمارے دوست ہیں ایک لگاری صاحب ڈی جی خان سے ان کی فرمائش کے اوپر یہ ویڈیو جو ہے دوبارہ بنائی گئی ہے اسی کانونی کی کہ آپ روڈز وغیرہ اور سائیڈز کی جو ہے لوکیشن وغیرہ آپ ہمیں سینڈ کریں کیونکہ وہ آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر جو ہے ایک پلوٹ خرید ہے لگاری صاحب نے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ ویڈیو جو ہے دوبارہ کائنڈلی ہمیں بتائیں تفصیل سے نا اور وہ پلوٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی آپ ہمیں دکھائیں تو دوستو آپ یہ سائیڈز کی لوکیشن جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ روڈز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستو نہر ہوا کرتے تھی جو اب کاسم بینے والا جو روڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبل روڈ وہاں تک بنا ہوا ہے یہاں پر بھی ڈبل روڈ بننا تھا لیکن فلائی آور کی وجہ سے یہاں پر سنگل روڈ بنا دیا گیا ہے جو فلائی آور نادراباد سے 23 نمبر چونگی تک جو ہے وہ اس کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی فلوقت جو ہے سنگل روڈ بنایا گیا ہے بعد میں جو ہے اس کو ڈبل کر دیا جائے گا میرے رائٹ سائٹ کے اوپر جو جگہ پڑی ہوئی ہے وہ روڈ کی جگہ پڑی ہوئی ہے تو دوستو ہم اس کالونی میں جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں یہاں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کا وزٹ کر سکتے ہیں دوبارہ سے آپ کو اس کے بارے میں اگاہ کیا جائے گا تفصیل سے اس کو اور ریٹس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اسی ویڈیو میں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے پہنچ چکے ہیں جی تو دوستو ہم کالونی میں پہنچ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ چالیس فٹ کا روڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ تیس فٹ کا روڈ ہے اس سے اگلا بھی تیس فٹ کا روڈ ہے اور یہ کمرشل ایریا یہ دیکھیں سامنے والی آپ آبادی چیک کر سکتے ہیں گیس وغیرہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر لگے ہوئے ہیں یہ چوک کی جگہ ہے یہ دیکھیں سامنے جو ہے نہر ہوا کرتے تھے نہر جو ہے ابھی سنگل روڈ بنایا گیا ہے یہ ڈبل روڈ بننے والا ہے کیونکہ فلائی اوور بنا رہے ہیں نادراباد والا اس لیے اس کو سنگل روڈ بنا دیا گیا ہے یہاں پر ڈبل روڈ بنے گا یہ دیکھیں یہ گھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پانچ مرلے کا یہ گھر تیار کیا گیا ہے یہ والی جو ہے کٹیگری یہ پانچ مرلے کی ہے اور یہاں پہ جو ہے سات مرلہ پانچ مرلہ اور تین مرلہ کے جو ہیں پلوٹس ہیں اور اس کے علاوہ آپ دس مرلہ بھی لینا چاہے تو دس مرلہ بھی آپ یہاں پر لے سکتے ہیں اس کانونی کی دوبارہ ویڈیو اس لیے بنائی گئی ہے دوستو ایک بھائی کی ریکویسٹ کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ دوبارہ آپ اسی کانونی کی جو ہے تسلی سے ویڈیو بنائیں اور ہمیں سائیڈ کی لوکیشن بھی وزٹ کروائیں یہ دیکھیں آپ کو جو ہے سائیڈ کی لوکیشن بھی وزٹ کروائی ہے جو ہم وہاں سے آئے ہیں روڈ کی بھی آپ نے جو ہے ویڈیو دیکھی ہے وزٹ کیا ہے آپ نے سائیڈز کا بھی اور ساتھ ساتھ جو کانونیا بنی ہوئی ہیں اس کا بھی آپ نے وزٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ دوستو پانچ مرلہ کیٹگری والے جو ہیں پلوٹس یہاں پر بھی اور اس لائن میں بھی جو ہے پانچ مرلہ کیٹگری کے جو پلوٹس ہیں وہ یہاں پر جو ہے موجود ہیں یہ دیکھیں یہ تاریں دوستو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اس کا جو ہے تیار ہو چکا ہے مکمل جو ہے بجلی کا وہ یہاں پر جو ہے پول وائز دو ٹرانس فارمر یہاں پر رکھ کے جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جل جو ہے کام شروع ہو جائے گا یہ تاریں یہاں سے نکل جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو برجیں لگی ہوئی ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس مرلے کا پلوٹ ہے پانچ پانچ مرلے کے دو پلوٹ ہے ایک کارنر کا ہو گیا ایک نان کارنر ہو گیا اس برجی کے اس طرف جو ہے پانچ پانچ مرلے کے دو پلوٹ ہیں یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے تیس فٹ فرنٹ ہے اور پنتالیس اس کی لیند ہے سیم ایسے ہی اسی کی بھی اور ساتھ ورہ جو ہے تین مرلے کا ہے اس کی جو پیمائش ہے وہ اٹھارہ فٹ فرنٹ ہے اور پنتالیس اس کی لیند ہے ساتھ جو ہے وہ بھی تیس فٹ کا روڈ ہے وہاں پر بھی سیم ایسے ہی پیمائش میں جو ہے پلوٹ آویلیبل ہیں یہ آپ تسلیح سے اس کا جو ہے دوستو وزٹ کر سکتے ہیں یہ کالونی جو ہے دوستو ایم ڈی اے سے اپرووڈ ہے اس کا نقشہ جو ہے ایم ڈی اے سے پاس ہے اور باقی روڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم سے کم تیس فٹ کا روڈ ہے اور چاریس فٹ کا روڈ ہے مین روڈ جو ہے باقی ریٹس کے حوالے سے جو بات کریں دوستو فائنل فائنل جو ہے ساڑھے پانچ لاکھ روڈ پر مرلا ہے چار سال کے ٹائم پر اگر آپ یہاں پر کوئی پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کالونی کا جو ہے ابھی سٹارٹنگ ہے تو سٹارٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ڈویلمنٹ انہوں نے کر دی ہے بجلی انہوں نے دینی ہے باقی عبادی کے حساب سے جیسے ہے جیسے بجلی یہاں پر آئے گی اور عبادی جو ہے دھڑ دھڑ وہ ہو جائے گی یہاں پر نا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو باغ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی اس کا بھی سودہ ہونے والا ہے یہ دیکھیں باغ چیز چل رہی ہے جیسے یعنی کہ اس کا سودہ ہوتا ہے تو یہ گلی جو ہے سیدھا چلی جائے گی یعنی کہ یہ کالونی جو ہے ایکسٹینڈ ہو جائے گی کافی بڑی یہ سوسائٹی بن جائے گی یہ دیکھیں باقی جو ہے یہ جگہ جو ہے گارڈن ٹاؤن ملتان میں اویلیبل ہے کوئی بھائی اگر یہاں پر پلوٹ خریدنا چاہے تو ٹوئنٹی پرسنٹ ایڈوانس ہے باقی انسٹالمنٹ ہے اٹھالیس ماہ کی اس میں جو ہے آپ نے خود ہی اپنا جو ہے وہ شیڈور وغیرہ جو ہے آپ نے خود دینا ہے آپ کے شیڈور کے مطابق ہم جو ہے یہاں پر انٹری کر لیں گے جیسے جیسے آپ انسٹالمنٹ دیتے جائیں گے اور ہاف پیمنٹ پہ یہاں پر آپ کو قبضہ ملے گا مکان بنانے کی اجازت ملے گی جیسے آپ ہاف پیمنٹ کلئر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو ہے آپ ویسے اگر قبضہ لینا چاہیں تو آپ چونہ وغیرہ یا پھر مذہور لگا کے خدای وغیرہ آپ ایزی لی یہاں پر کر سکتے ہیں فرنٹ جو ہے ٹوٹل کمرشل ہے اور باقی جو ہے تین مرلہ پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ کے پلوٹس کی جو ہے کیٹیگری ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھی پانچ مرلے کا پلوٹ ہے اسی پلوٹ کا جو ہے سودہ ہو چکا ہے پانچ مرلے کا ہے یہ پلوٹ اور باقی جو ہے یہاں پر کافی سارے پلوٹس جو ہیں تقریباً اپنا سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے دوستو پلوٹ جو ہے یہاں پر سیل ہو چکے ہیں اور باقی پچیس پرسنٹ جو ہے وہ رہتے ہیں وہ بھی تقریباً تین چار پلوٹ پڑے ہوئے وہ بھی انشاءاللہ وہ جل جو ہے وہ سیل ہو جائیں گے ٹائم کے اوپر ہیں چار سال کا ٹائم ہے ایزی لی آپ جو ہے یہاں پر پلوٹ جو ہے وہ بک کروا سکتے ہیں اور انسٹالمنٹ آپ ایزی دے سکتے ہیں ایزی طریقے سے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی آپ لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیں اپنے میزبان محمد عمران رضا کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان